اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے جب بھی اونی سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تحجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دھونو مل جاتی ہے شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں دوننے چاہیے بلکہ عادت ڈالنے چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلہ چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب پولانے ہو نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو میرا رب اگلی نماز کے لیے خود بلا لے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے دنیا کے سارے سکون ایک طرف پجر کی نماز پڑھنے کے بعد والا سکون ایک طرف اور پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے باپتہ ہے تو اللہ اسے تکا دیتا ہے اور سکون پتہ ہے کیا ہے اکیلے بیٹھ کر رب سے وفتیو کرنا جو اپنا نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر نکاح ہوتا ہے زکون اور راہت سجدے خدا میں ہیں